اسلام علیکم جی ریسپیکٹڈ سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے نائنٹھ کلاس ماتھیمیٹکس لرننگ ویدیجاز حسین بیٹا آج ہم ایکسرسائز 3.4 سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور 3.4 میں ہمارے پاس دیکھیں کوسٹن نمبر 1 کوسٹن نمبر 1 میں سٹوڈنٹس ہمارے پاس کیا ہے یوز لاغ ٹیبلز ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے لاغ ٹیبل کو یوز کرنا ہے کچھ ہمارے پاس کوسٹن یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں ہم نے لاغ ٹیبل یوز کرتے ہوئے ان کی ویلیوز فائنڈ کرنی ہے دیکھیں بیٹا پہلا 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 کوسٹن اس کا 0.8176 ملٹیپلائی 13.64 اس کے کچھ سٹیپ ہیں سب سے پہلے وہ سٹیپ دیکھیں پہلا سٹیپ دیکھیں سٹوڈنٹ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جو چیز ہمیں دی جائے گی جو ویلیوز ہمیں دی جائے گی سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سپوز کرنا ہے کیا کرنا ہے جو چیز ہمیں دی ہوئی ہے ہم نے یہاں پہ سپوز کرنا ہے اس کو ایکس کے ایک ور رکھیں وائے کے کسی بھی چیز کے ایک ور رکھ سکتے ہیں کیونکہ سپوز کر رہے ہیں ایکس ایک ورٹو 0.8176 ملٹیپلائی 13.64 آ جائے گا اس کے بعد سٹوڈنٹس دیکھیں ہمارے پاس کیا ہوگا دوسرا سٹپ یہاں پہ ہوگا taking log on both sides کیا کرنا ہے ہم نے log لینا ہے both sides پہ taking log on both sides تو جب both sides پہ log لیں گے سٹوڈنٹس تو ہمارے پاس کیا ہوگا دیکھیں توجہوں سے یہاں x ہے تو یہ ہمارے پاس log x ہو جائے گا اور is equal to یہاں پہ ہمارے پاس log into 0.817 اور 7 6 ملٹیپلائی 13.64 تو سٹوڈنٹس دیکھیں ہم نے بہت سارج پہ کیا لے لیا log لے لیا ہے log لینے کے بعد یہاں ہم لگارثم لا یوز کریں گے دیکھیں دو ٹارمز ہیں ملٹیپلائی ہو رہی ہیں سنگل لگارثم ہے جب ملٹیپلائی ہو رہی ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں وہاں پہ log x تو as it آئے گا جہاں ہو جائے گا log 0.8176 ملٹیپلیکیشن ہے تو پلس log ہمارے پاس 13.64 ہو جائے گا اب سٹوڈنٹس دیکھیں ہم نے یہاں پہ first لگارثم لاپ لائی کیا کیونکہ ملٹیپلیکیشن ہے اب exercise جو 3.2 میں نے آپ کو سمجھائی تھی اس کا پہلا question اس میں میں نے آپ لوگوں کو common لگارثم find کرنا بتایا تھا اب دیکھیں ہم یہاں پہ ان کے common لگارثم find کریں گے common لگارثم find کرنے کے لئے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کونسی دو چیزیں ایک ہمارے پاس تھا characteristic اور دوسرا ہمارے پاس تھا mantisa تو دیکھیں students یہ ہمارے پاس log x as it آئے گا is equal to اب اس کی اگر آپ لوگ characteristic find کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو rough پہ بتاتا ہوں کہ جب ہم اس کی characteristic find کریں گے تو characteristic کے لئے students دو توجہوں سے دیکھیں جیسا کہ ہمارے پاس یہاں پہ ہے log 0.8176 سب سے پہلے characteristic فائنڈ کرنے کے لئے ہم دیکھتے تھے decimal پوائنٹ کہاں پہ ہے اور اسے ہونا کہاں چاہیے تو اس کو ہونا چاہیے فس 90 ڈیجرز کے بعد اب decimal پوائنٹ یہاں سے جب یہاں آئے گا تو ایک ڈیجرز کراس کیا اب اگر left سے right جاتے تو characteristic negative ہوتی تھی اگر رائٹ سے left آئیں تو characteristic positive ہوتی تھی اس کے بعد دوسری چیز یہاں پہ کیا ہے دوسری چیز ہمارے پاس تھا mantisa کیا تھا ہمارے پاس mantisa تھا اب mantisa find کرنے کے لئے students کیا ہوگا آپ 81 کی 7 والی line اور 6 والا difference دیکھیں گے جب ہم book میں table دیا جاتا 7 والی line جو ہوگی وہ ہمارے پاس کیا ہوگی یہاں میں آپ لوگوں کو clear کرا دیتا ہوں ہمارے پاس کس کی ہم نے دیکھ 81 کی جو 7 والی line آ رہی ہے 9 1 2 2 اور اس کا difference جو ہم نے دیکھنا ہے 6 والا تو 6 والا difference یہاں پہ ہے 3 کیا دیا ہو ہے تو دیکھیں students ہمارے پاس کیا آئے گا دیا ہو ہے 9 1 2 2 3 اس میں جب add کریں گے تو یہ 5 2 1 اور 9 لیکن یاد رکھیں ہم شروع میں اشاری اپنی طرف سے لگاتے تھے تو اس کا منٹی سا کیا ہو جائے گا 0.9 1 2 5 اب اگر آپ اس کی value find کرنا جاتے ہیں تو ہم دونوں چیزوں کو اکٹھا لکھتے تھے کہ ہمارے پاس کیا ہوتا تھا آپ دیکھیں یہاں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہم کیا کریں گے اس کی پہلے characteristic جو آئے دیکھیں decimal point یہاں ہے یہاں لے کے آئیں گے تو characteristic اس کی ہوگی negative 1 پھر add کریں کس کو mentisa جو ہوگا جب mentisa یہاں add کریں گے تو میں نے بتایا 81 کی 7 والی line دیکھیں اور 6 والا difference دیکھا تو وہ ہمارے پاس کیا بارنا تھا 0.9125 آ رہا تھا اسی طرح آگے positive ہے یہ positive لگا دیا آپ دیکھیں اس کی value find کرتے ہیں decimal point یہاں ہے جب اس کو یہاں لے کے آئیں گے تو یاد رکھیں ایک digit cross کیا تو ہمارے پاس characteristic 1 ہوگی اور right سے left چلتے تو positive 1 ہوتا ہے اب آگے mantisa find کریں گے اور mantisa جو تک characteristic میں add ہوتا ہے اب 13 کی 6 والی line اور 4 والا difference دیکھیں گے تو 6 کی اپنا 13 کی جو 6 والی line students وہ ہمارے پاس دیکھیں میں آپ لوگوں کو یہاں log table میں دکھا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس ہے 13 یہ رہا 13 اس کی 6 والی line دیکھیں 13 35 underline کی ہوئی ہے اس کے بعد آگے دیکھیں difference 13 ہے difference 4 میں 13 add کریں گے تو دیکھیں students ہمارے پاس یہ کیا ہو جائے گا 13 48 یاد رکھیں اشاریہ شروع میں لگاتے تھے تو ہمارے تو ہمارے پاس ہے اس کا solution اور یہ ہمارے پاس ہے اس کا solution اب آپ لوگوں نے کرنی ہے calculator use calculator use کیسے کریں گے آپ calculator میں کیا کریں آپ لکھیں minus 1 اور پھر ہمارے پاس minus 1 positive ہمارے پاس students کیا ہے 0.9125 تو ہمارا answer یہاں پہ students آ رہا دیکھیں minus 0.0875 تو ہم کیا لکھیں گے یہاں پہ minus 0.0875 دیکھیں ان دونوں کو add کریں گے یہ positive ہے تو اس کا answer آئے گا 1.1348 تو students دیکھیں یہ ہمارے پاس log x آ گیا اب آپ ان دونوں کو add کریں گے جب ان دونوں کو add کریں گے تو log x is equal to minus 0.0875 5 لکھیں plus 1.1348 لکھیں تو آپ کے پاس یہاں پہ answer جو آئے گا وہ آئے گا 1.0473 student یہ تو ہمارے پاس آ چکا log x کی value لیکن ہم نہیں یہاں پہ find کرنا x اب یہ log cancel کرنے کے کیا ہوگا antilog اور into log x is equal to antilog اور into 1.0473 بچے log اور antilog ایک دوسرے کی opposite ہیں یہ cancel ہو جائیں گے x بچے گا is equal to آپ دیکھیں antilog لینے کے لئے بھی میں نے آپ بتایا تھا اس 3.2 میں جس 3.2 آتی ہے اس کو بتایا جائے گا دیکھیں ہمارے پاس یہ ہے 0.4 یہ underline کیا ہو ہے underline اوپر دیکھیں 11 14 اور ڈیفرینس 3 والا دیکھیں 1 ہے تو 11 14 میں 1 add کریں گے تو 11 15 ہو جائے گا 11 15 اب یہاں 1 کا کیا رول ہے یہاں پر جو بھی نمبر ہوگا students ہم کیا کریں گے اس میں اپنی طرف سے 1 add کریں گے جب اس میں 1 add کریں 1 already 1 add کریں گے تو کیا ہو جائے گا 2 جو answer آتا تھا اتنے years بعد ہم کیا کرتے تھے decimal point لگاتے تھے تو یہ ہمارے پاس کیا آ چکا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے x کا process ہے ہم چلتے اس کے second part پر سیکن میں دیکھیں اسی طرح بہت آسان سا question ہے توجہ سے دیکھیں گا یہ میں نے بڑی وضاحت سے بتایا اب اس کو تھوڑا throughout کریں گے دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے second part ہم کرنے لگے ہے second part میں ہم دیا گیا ہے کہ 7 8 9 point 5 اور اس کی power جو ہے 1 over 8 تو students ہم کیا کریں گے ہم یہاں 9 point 5 اور اس کی power کیا ہو جائے گی 1 over 8 ہو جائے گی اس کے بعد ہم کہتے ہیں taking log on both sides taking log on both sides جب both sides پہ ہم log لیں گے تو ہمارے پاس دیکھیں log x is equal to log 7 8 9 point 5 اور power 1 over 8 تو students third law اگر آپ کو یاد ہے تو third law میں ہم نے کہا تھا power جو ہوتی ہے وہ کہاں آ جاتی ہے شروع میں آ جاتی ہے 1 over 8 شروع میں آ جائے گا log ہمارے پاس 7 8 9 point کیا بچے گا 5 بچے گا آپ دیکھیں students ہمارے پاس log x exit آئے گا اور یہ 1 over 8 بھی exit رہے گا لیکن اب اس کا common logarithm find کریں گے اب اس کا common logarithm find کرنے کے لئے students دیکھیں دو چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے ایک characteristic اور دوسرا mentisa اب دیکھیں characteristic find کرنے کے لئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ decimal point point ہے ہم نے لے کے آنا یہ پہ اب دو ڈیجرز تو ہمارے پاس characteristic کیا ہوگا positive 2 اس کے بعد mentisa ہم اس میں add کرتے ہیں تو ہم 78 کی 9 والی line اور ہمارے پاس 5 difference دیکھیں گے تو ہمارے پاس دیکھیں students log table میں دیکھنا anti log میں نہیں دیکھنا تو ہمارے پاس دیکھیں ہم نے کیا کہا ہم نے دیکھنا ہے 78 یہ ہے 78 اور اس کی 9 والی line تو 9 والی line اگر آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھیں اس کو underline بھی کیا ہوا ہے یہ ہمارے پاس ہے 8 9 7 1 اور difference کیا ہے 3 تو 8 9 7 1 4 تو students ہمارے پاس کیا ہوگا 1 over 8 as it آئے گا یہاں پہ ان دونوں کو add کرتے ہیں ان کو add کرنے سے ہو جائے 2 point ہو آئی آپ نے لکھنا 8 جب divide کریں گے students تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 0 point 3 6 2 2 اور یہ کس کی value آرہی ہے ہمارے پاس log x کی تو آپ دیکھیں students آپ نے کیا کرنا یہاں پہ آپ n log cancel کرنے کے لئے taking anti log on both sides taking anti log on both log into log x is equal to anti log اور into 0.36 2 2 آئے گا log سے anti log cancel x بچے گا is equal to अब دیکھیں جب اس کا anti log لیں گے تو ہم کیا کریں گے 0.36 کی second والی line اور 3 second والا difference دیکھیں گے anti log والی table میں تو دیکھیں students یہاں پہ آپ کو clear بتایا جائے گا ہم چلتے 36 پہ 36 اور second والی line دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ 36 second line 2 3 0 1 اور اس کا difference جو ہے 1 اس کو ایڈ کریں 2 3 0 2 2 3 0 2 3 0 2 2 دیکھیں students وہاں پہ شروع میں کیا ہے 0 ہے اگر 0 ہے کو ایڈ کریں تو 1 آئے گا جتنا نمبر جو نمبر یہاں آتا تھا اتنے ڈیجرز بعد ہم decimal point لگاتے تھے 2 0 2 آ جائے گا x is equal to 2 0 2 تو یہ آپ کے پاس students کے آ آ آ چکا ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے third part پہ جی students third part دیکھیں اس exercise کا third part ہے ہمارے پاس 0.678 multiply 9.01 over 0.0234 پہلا step میں نے آپ کو کیا بتایا پہلا step میں ہم نے کرنا suppose کہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس اس کو x k لکھ لیتے x is equal to 0.678 multiply 9.01 over 0.0234 اور اچھا یہ پہلا step ہو گیا دوسرا step کیا students taking log on both sides جب both sides پہ log لیں گے تو ہمارے پاس کیا situation بنے گی log x is equal to log اور یہاں پہ ہمارے پاس students دیکھیں 0.678 multiply 9.01 over 0.023 4 ٹھیک students کیا کیا ہم x is equal to something تھا ہم نے both sides پہ log لیا اب students ہم کیا کریں گے یہ log x تو آئے گا as it is equal to یہاں single logarithm ہے تو ہم اس کو some or difference کی فارم میں لگتے ہیں جہاں multiplication وہاں add آئے addition آئے جہاں division ہے وہاں کیا ہو جائے گا subtraction ہو جائے گا log ہمارے پاس 0.678 اور plus ہو جائے log ہمارے پاس 9.01 1 اور minus ہو جائے گا log ہمارے پاس 0.023 اور 7 کیا آئے 4 آجائے گا آپ دیکھیں students ہمارے پاس کیا ہے log x تو آئے گا as it is equal to اب ہم سب کا common logarithm فائنڈ کریں گے تو بڑا آسان سا طریقہ ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ سب سے پہلے common logarithm فائنڈ کرنے کے لئے characteristic دیکھتے ہیں اور اس کے بعد mantis دیکھتے ہیں characteristic دیکھنے کے لئے decimal point یہاں پہ ہے اور ہونا چاہیے first non zero digits کے بعد تو دیکھیں یہاں پہ لے کے آنے کے لئے 1 digits cross کرنا پڑے گا اور وہ بھی left سے right ہے تو کیا ہوگا negative پھر mantis میں add کرتے ہیں اب 67 کی 8 والی line دیکھیں گے جب آپ لوگ table میں 67 کی 8 والی line دیکھیں گے students تو وہ آپ کے پاس 0.8 3 1 2 وہاں 8 3 1 2 ہوگا لیکن decimal point ہم اپنی طرف سے لیتے ہیں 67 ہمارے پاس 67 یہ ہمارے پاس 67 اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے ہمارے پاس 67 students یہ دیکھیں ہمارے پاس 67 ہے اور یہ چلیں 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 یہ میں underline کیا ہوا 8 3 1 2 تو ہمارے پاس دیکھیں آپ کے پاس یہ چیز آگئے اس کے بعد پلس آپ لوگ نے یہاں characteristic دیکھ نیجر 1 9 0 ڈیجر کے بعد ہے تو characteristic یہاں پہ 0 ہوگی positive اب یہ تو تھا اس کا solution اب کر رہے ہیں ہم اس کا solution اب 90 کی 1 والی لائن دیکھیں گے تو وہ ہمارے پاس ہوگی 9 5 4 7 تو اس کو کیا لکھیں گے 0. 9 5 4 7 پھر ہمارے پاس negative اور into دیکھیں یہاں ہمارے پاس decimal point یہاں پہ ہے اور ہونا چاہیے 2 کے بعد 2 dj cross کرنے پڑیں گے left سے right تو ہمارے پاس لائدہ solve کرنا ہے اس کو علیدہ اور اس کو علیدہ تو دیکھیں ہمارے پاس log x is equal to calculator پہ لکھیں minus 1 plus 0.83 0.8312 جب minus 1 plus یہ لکھیں گے تو ہمارے پاس ہو جائے گا minus 0.1688 پھر positive 0 اور اس کو add کرنے سے 0.9547 یہ minus ابھی ویسے رہنے دیں پہلے اس کو solve کریں جب minus 2 لکھیں گے plus 0.6392 لکھیں گے تو آپ کے پاس آئے گا minus 1.6308 آ جائے گا آپ دیکھیں students ہمارے پاس کیا ہے یہ پہ log x is equal to minus 0.1688 اور positive 0.9547 یہ negative اور negative کیا ہو جائے گا positive ہو جائے گا 1.6308 ہو جائے گا آپ دیکھیں calculator پہ ان سب کو add and subtract کریں گے minus یہ لکھیں plus یہ تو ہمارے پاس answer کیا آئے گا log x 2.4167 تو یہ ہمارے پاس کیا آیا ہو students log x آیا ہو ہے لیکن log x نہیں x چاہیے اب یہ log cancel کرنے کے لئے ہم کیا کہیں گے taking antilog on both sides taking antilog on both sides جب both sides پہ antilog لیں گے تو students ہمارے پاس کیا ہوگا دیکھیں antilog اور into log x اور is equal to antilog into 2.4167 تو log سے antilog cancel کیا بچے گا x بچے گا is equal to اب دیکھیں آپ لوگ نے اس کا antilog لینا ہے تو اس کا antilog لینے کیلئے students کیا کریں گے ہم آپ لوگ نے 0.41 کی 6 والی line اور 4 والا difference دیکھنا جب 0.41 کی 6 والی line دیکھیں گے تو students وہ ہمارے پاس یہاں پہ آئے گی 2 6 0 6 اور 7 والا difference جو ہوگا وہ ہوگا 4 اب ان کو add کرتے ہیں تو 4 6 0 اور یہاں پہ ہمارے پاس 1 یہ 4 اور 6 10 0 یہ 1 ادھر آجے 1 اور یہ 6 اور یہ 2 تو ہمارے پاس یہاں پہ کیا آ رہا ہے 2 6 1 0 کیا کیا ہم نے 0.41 کی 41 کی 6 والی line اور 7 والا difference دیکھنا ہے anti-log والے table میں تو ہمارے پاس 0.41 کی 6 والی line تھی 26 0 6 اور 7 والا difference تا 4 دونوں کو add یہ آگیا اب یہ 2 کا رول ہے جہاں جو بھی number ہوتا ہے اس میں ہم 1 اپنی طرف سے add 2 1 کیا ہو جاتا ہے 3 تو ہمارے پاس 3 digits بعد decimal point ہوگا تو ہمارے پاس x equal to answer 2 6 1 ٹھیک ہے students یہ ہمارے پاس 3 questions ہوگا 3 part 4 آپ خود سے کریں گے انشاءاللہ next lecture سے سمجھائے جائے گا تو students videos کو like کریں اور channel کو subscribe کریں اور ویڈیو جو ہے وہ آگے بھی شیئر کیا کریں best of luck students